مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں پھر اس کے بعد تمہیں حق ہے اندہ طریقے سے روک لو یا اندہ طریقے سے رخصت کر لو آگے چل کے اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا اگر مرد نے تیسی طلاق دے دی ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَزَو جَنْ غَيْرَا تو تیسی طلاق کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یہ عورت کہیں اور نکاح نہ کر لے اور پھر وہ طلاق دے دے پھر پہلا شوہر اور بیوی دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ دوسرا شوہر ہم بستری بھی کریں اور مزید حدیث میں قرآن و سننے سے پتا چلتا ہے کہ پہلے شوہر کی عدد بھی گزرے اور دوسرے کی بھی عدد گزرے اور یہ پری پلین بھی نہ ہو پہلے سے معاہدہ کر کے بھی نہ ہو تو یہ جو آیت ہے اس میں ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ تین کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے ہمارے اہلِ حدیث علماء اس آیت پر یہ اشکال کرتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ نے فرمایا ہے طلاق و مراتان جو طلاقیں ہیں نا دو مرتبہ ہیں تو اگر کسی نے اکھٹی دے دی تو یہ تو ایک ہی مرتبہ ہو گئی دو مرتبہ تھوڑی ہے تو وہ کہتے ہیں دو مرتبہ کا مطلب ہے کہ ایک مرتبہ میں جتنی بھی دوگے وہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ جب دوگے تو وہ دوسری مرتبہ تو وہ کہتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ اکھٹی اگر دے دی تو وہ تو ایک مرتبہ ہو گئی نا تو اس لیے وہ ایک ہی ہوگی یہ بات قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہے اور لفظ مراتان کی غلط تشریح ہے مراتان جو ہے نا جس کو اردو میں ہم مرتبہ کہتے ہیں ایک مجلس میں ایک کام اگر آپ دو دفعہ کرتے ہیں تو وہ بھی دو مرتبہ ہی کہلاتا ہے یہ نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں میں نے دو دفعہ کھانا کھایا تو ایک مجلس میں بھی دو دفعہ اگر آپ نے کھانا کھایا تو دو دفعہ ہی کہلائی جاتا ہے وہ میں نے اس کو دو دفعہ مارا تو یہ بھی ہو سکتا ہے ایک ایک مہینے کے وقفے سے مارا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے اسی مجلس میں آپ نے دو دفعہ مارا ہو اور یہ تو قرآن و سنت سے ہی ثابت ہے کہ قرآن و سنت میں لفظ مراتان کا مطلب کیا ہے دوسرے مقامات پہ تو آئیے ہم قرآن و سنت سے دیکھتے ہیں قرآن و سنت میں یہ آیت یعنی مراتان کا لفظ اور بھی استعمال ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں وہاں سب اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ قصص میں آیت نمبر 52 اور 54 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نیک لوگوں کی تعریف ہے اور ان کے بارے میں آتا ہے ان کا عجر مراتین دیا جائے گا یعنی مراتان عجر دیا جائے گا کیا مطلب پہلے ایک مہینے میں عجر دیا جائے گا پھر اگلے مہینے میں عجر یہ نہیں ہے تمام مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں ان کو دگنا عجر دیا جائے گا یعنی عجر ایک ہی ہوگا مگر ڈبل کر کے دیا جائے گا تو اس ڈبل عجر کو جو ایک ہی مجلس میں ہوگا اس کو قرآن مراتان سے تعبید کر رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق دو مرتبہ اگر ایک محفل میں ایک ہی دفعہ میں دو دے دی ہیں تو وہ بھی دو مرتبہ ہی کہلائیں گی دو طلاقوں کو دو مرتبہ کہا جا رہا ہے اور اگر آپ اس دعوے کو نہیں مانتے تو پھر کم از کم دو مجلسوں میں اگر کوئی دو دفعہ دے رہا ہے تو اس کو تو دو مرتبہ کہنا آپ جیسے ایک آدمی نے ہفتے کے دن بیوی کو طلاق دی ایک طلاق دوسری طلاق اس نے اتوار کو دی ہے دن بھی چینج ہوگی ہے لوکیشن بھی چینج ہفتے کو وہ کراچی میں تھا پہلی طلاق دی اور ہیدر آباد میں اس نے دوسری دی ہے اتوار کے دن تو کراچی اور ہیدر آباد میں کتنا فرق ہے تو ایسی صورت میں تو پھر آپ مانیں کہ وہ دو طلاقیں ہوں گی لیکن آپ اس کو بھی ایک ہی کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب آپ خود مرتان کو مرتان جو ترجمہ آپ کر رہے ہو آپ خود اس پر عمل نہیں کر رہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مرتان کا مطلب ایک ہی طلاق جو دو مرتبہ ہو یعنی دگنی طلاقوں کو اللہ نے مرتان سے تعبیر کی ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے انشق القمر مرتینی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ چاند دو مرتبہ ٹکڑے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں دو مرتبہ نہیں ہوا ہوا ایک مرتبہ تھا لیکن چونکہ دو ٹکڑوں میں تبدیل ہوا ہے تو اس لئے اس کو دو مرتبہ سے تعبیر کیا گیا ہے ایک کام ایک دفعہ میں ہو جس کا ریزلٹ دو آ رہا ہو تو اس کو بھی مرتان سے ہی تعبیر کیا جاتا ہے اور بھی ہم قرآن پر دیکھتے ہیں سورہ حجاب میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَنْ يَقُنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُوْتِحَا عَجْرَحَ مَرَّتَيْنِ امہات المومینین سے اللہ نے خطاب کیا کہ تم میں جو بھی اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عامال کرے گی ہم اس کو اس کا عجر دو مرتبہ دیں گے دو مرتبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آج دیں گے پھر ایک مرتبہ اگلے سال دیں گے یہ اگلے مہینے اس کا مطلب دگنہ عجر دیں گے نُوْتِحَا عَجْرَحَ مَرَّتَيْن اس کو دگنہ عجر ملے گا تو یہ کی عجر ڈبل ہوگا تو اس کو دگنے سے تعبیر کیا جا رہے بہت حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر ڈبل فورٹ زیرو ایٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا نَاحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَتَ اللَّهِ فَلَوْ أَجْرُهُ مَرَّتَيْن جب کوئی غلام اپنے آقا کے اخصاد بھی خیرخواہی کا معاملہ کرے اور اللہ کی بھی حسن طریقے سے عبادت کرے تو اس کا عجر دو مرتبہ ملتا ہے کیا مطلب دگنہ عجر ملتا ہے اللہ کی عبادت کا بھی اور مخلوق کا حق ادا کرنے کا بھی عَنُمْ مِسَلِمَتَا اَنَّ مْرَأَتَن قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّ اَبْنَتِي تُوفِي عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اِشْتَكَتْ عَيْنُهَا اَفَنَكْتَحِلُهَا قَالَ اللَّهِ مَرَّتَيْا اَوْثَلَاثًا اَفَنَكْحِلُهَا یا اَفَنَن کی ہوئا ہے یعنی اس کا مطلب یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے آنکھ میں سرمہ لگا لیں یا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا نکاح کر دیں تو قال اللہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے سوری میری بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں کوئی بیماری ہے اَفَنَن کی ہوا نہیں پھر آنکھوں میں بیماری ہے تو ظاہر ہے اَفَنَكْحَلُهَا کیا ہم اس کے سرمہ لگا سکتے ہیں آنکھوں میں آپ نے فرمایا اللہ نہیں مَرَّتَيْنِ اَوْ سَلَاثًا یہ بات آپ نے دو مرتبہ فرمائی یہ تین مرتبہ اب آپ بتاؤ نبی نے اسی مجلس میں فرمایا نہیں 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 ایسا تھوڑی ہے کہ نبی نے اس وقت فرما دیا نہیں پھر ایک مہینے بعد اس خاتون کو بلا کے فرمایا نہیں پھر تیسرے مہینے میں بلا کے فرمایا نہیں ایک ہی مجلس میں ایک بات نبی نے تین دفعہ دہرائی ہے یا دو دفعہ دہرائی ہے اسے مرتن سے اور مرتانی اور سلاسہ مرتن سے تعبیر کیا جا رہے تو یہ بات بلکل واضح ہو جانی چاہیے کہ اچھا ایک اور میں اس بارے میں روایت پیش کرتا ہوں یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے جو امی سلمہ والی نبی بکرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجت الوداعی وفیہ قال علا حل بلغت مرتین صحیح بخاری حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کیا بتاؤ میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا مرتین یہ بات نبی نے دو مرتبہ کہی ہے تو کیا اسی مجلس میں کہی ہے یا الگ المجلسوں میں کہی ہیں ظاہر نبی نے اسی مجلس میں اپنی بات کو بار بار ریپیٹ کیا تو ایک ہی مجلس میں ایک کلام کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے اسے بھی مرتانی مراتن ان سے تعبیر کیا جاتا ہے تو ایک طلاق اگر قرآن کہہ رہا ہے جب طلاقیں دو مرتبہ دی ہیں تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ایک ہی مجلس میں دی ہوں یا الگ الگ مجلس میں دی ہوں قرآن ان کا حکم بیان کر رہا ہے آپ اس سے اگر الگ الگ مجلس مراد لیتے ہو تو آپ قرآن کی آیت کے ظاہر کے خلاف چل رہے ہو ایسی تفسیر کر رہے ہو جس پر آپ کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے قرآن نے جس چیز کو عام رکھا ہے اس کو عام ہی رکھنا پڑے گا جس کو مطلق رکھا ہے اس کو مطلق ہی رکھنا پڑے گا اس پر جب تک قرآن جیسی اور قطعی دلیل آپ کے پاس نہیں ہوگی آپ اس آیت کو چینج نہیں کر سکتے اسی طرح قرآن میں اور بھی بہت ساری ہیں یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز کے بعد تسبیح پڑتا ہے سبحان اللہ تیتیس مرتبہ اس میں بھی جو ہے وہ ثلاثن وثلاثین مرتن کے الفاظ ہیں تیتیس مرتبہ تو جو نماز کے بعد تسبیح ہم تیتیس مرتبہ پڑتے ہیں ایک ہی مجلس میں پڑتے ہیں یا الگ الگ مجلسوں میں ایک ہی مجلس کے تیتیس مرتبہ کو حدیث میں تیتیس مرتبہ سے تعبیر کیا گیا ہے تو میرا خیال ہے اتنا کافی ہے کہ اطلاق و مرتان کا مطلب صاف واضح ہو گیا کہ تلاق ہے دو مرتبہ ایک مجلس میں ہو یا الگ الگ مجلس میں قرآن فرق نہیں کر رہا اور قرآن و سنت میں صحابہ کے دور میں یہ فرق ہمیں ملتا ہی نہیں ہے تبیہ اس بارے میں حدیث سب عام ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس بارے میں جو منقول ہے میں انشاءاللہ وہ پیش کروں گا تو قرآن صاف طور پر کہہ رہا ہے اور یہ قرآن کی آیت جو نازل ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے منقول ہے جو میں شروع میں حوالے بھی دے چکا ہوں کہ وہ فرماتے تھے کہ زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص طلاقیں دینا چاہتا تو کوئی حد نہیں تھی جتنی چاہیں طلاقیں دے دیتا چاہیے ایک مجلس میں ہو یا الگ الگ مجلس میں عدت سے پہلے پہلے اس کو روجوب حق تھا تو قرآن نے بالکل اس کے اگینس حکم نازل کیا ہے یہ حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے عبداللہ بن عباس سے بھی آپ چاہیں تو ابودعوت دیکھ لیں موتا امام مالک دیکھ لیں اور اللہ میں بن کسیر رحمہ اللہ تعالی نے اپنی سنس سے بھی اس کو ذکر کیا ہے تفسیر ابن کسیر میں اطلاق مراتان والی آیت کے تحت اس میں اللہ میں بن کسیر کی الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں عربی عبارت پڑھوں گا تو لمبی عبارت ہے ٹائم لگے گا صرف لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں میں اس کا کہ وہ فرماتے ہیں امام ابودعوت اپنی کتاب سرن ابی دعوت میں فرماتے ہیں کہ تین طلاقوں کے بعد رجوع کے منسوخ ہونے کا یہ باب اب امام ابودعوت نے قائم کیا ہے کہ حضرت اکریمہ ابن اباب سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا تھا اگرچہ اس نے تین مرتبہ طلاق دی ہو تو پھر بھی اسے رجوع کا حق حاصل ہوتا تھا پس اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور اللہ نے حکم نازل کیا طلاق مراتان طلاق جس کے رجوع کہا کے صرف دو مرتبہ ہیں اور اس حدیث کو امام نسائی نے دوسری سنت سے بیان کیا جس میں ہے کہ حشام ابن عروہ اپنے والد یعنی عروہ سے روایت کرتے ہیں یہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کی قسم نہ تو میں تجھے طلاق دوں گا اور نہ تجھے ابنے پاس ٹھکانہ دوں گا اس عورت نے کہا یہ کیسے ممکن ہے اس نے کہا میں تجھے طلاق دوں گا یہاں تک کہ جب تیری عدد پوری ہونے کا وقت قریب آئے گا تو میں رجوع کرلوں گا یہ عورت نبی کے پاس آئی یہ اپنے شہر کی حرکت کا تذکرہ کیا اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی طلاق جس کے بعد رجوع کا صرف دو مرتبہ ہے اگر تیسری دیری تو یہ عورت پہلے شہر کے لیے حلال نہیں ہے یہ حضرت عروہ جو ہے نا جو یہ روایت کرنے ہیں عبداللہ بن زبیر کے بیٹے ہیں اور حضرت عائشہ کے خاص شاگردیں تو یہ انہوں نے روایت حضرت عائشہ سے ذکر کی اور یہ واقعہ بھی حضرت عائشہ سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ زمانہ جہلیت میں ایسا ہوتا تھا اور اس کا ناجائز فائدہ بعض لوگ اٹھائے کرتے تھے طلاق دھڑا دھڑ دیتے رہتے تھے قرآن نے کہا دو دفعہ یہ لفظ استعمال کر سکتے اس کے بعد نہیں اس لئے میں اہل حدیث علماء سے کہتا ہوں وہ اپنی جانوں پر رحم کریں اس لئے دھڑائی کے ساتھ اللہ کا واسطہ اللہ کے حرام کو حلال مت کریں قرآن تو زمانہ جہلیت کے حکم کو منسوخ کر رہا ہے بلکل اگینس حکم نازل کر رہا ہے زمانہ جہلیت میں ایک مجلس میں دو الگ الگ مجلس میں دو عدد کے اندر رجوع کا حق ہوتا تھا قرآن نے بلکل اس کے اگینس حکم لازم نازل کیا کہ اکھٹی دو یا الگ الگ دو بلکل رجوع کا حق نہیں ہے تین کے بعد تمہیں تو اور اگر کسی مفسر نے اس آیت کی اس کی خلاف کوئی تفسیر کی ہے تو بات کے مفسروں کا قول حجت نہیں ہے ہمارے لئے حجت صحابہ تابعین اسلاف ہیں اور قرآن سب سے پہلے تو قرآن و سنت ہے اگر کسی کوئی حوالہ دے فلاں نے یہ لکھا تو بھئی فلاں کی ذاتی رہا ہے وہ جب تک دلیل نہیں ہوگی ہم ان کی بات کو فالو نہیں کریں گے اور دلیل کسے کہتے ہیں قرآن نے جس چیز میں قید نہیں لگائی ہے مجلس کی آپ اس میں اس وقت تک قید نہیں لگا سکتے جب تک ایسی مضبوط دلیل آپ کے پاس نہ ہو جیسی قرآن کی آیت ہوتی ہے کیونکہ قرآن کے قطعی کے خلاف زنی دلائل نہیں چلتے جبکہ آپ کے پاس زنی بھی نہیں ہے وہ دلائل بھی نہیں ہے جن کو زن کے درجے میں دلیل کہا جا سکے زنی دلیل آپ کے پاس نہ ہوگی